اسی حاصل کیتا سی دینی اسلام دلی حاصل کیتا سی لیکن آج دینی اسلام تو اسی خود ہی دور ہیں اس وقت ملک حاصل کیتا سی کہ اسی نماز پر جگانا پڑھاں گی شیطانی حرکتہ نہیں کران گی لیکن آج دیکھ لو جو شیطانی حرکت ہے وہ ساڑی چھ مجود ہے ساڑی جیبان دے اندر یہ شیطان ارس کر رہا ہے یہ حرکتہ ایسی ہیں مجود نہیں کہ گانے شوشل میڈیا تے دیکھو لو تو فانِ بد تمیزی ہے جو تمام اسی شیطانی حرکتہ نے سن انیس سو سنتالی سن انیس سو پینٹھ تک جو جذبہ سی پھر ایستا ایستا جذبہ ختم ہندہ 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 کہ غردار وطن پہلے بھی ہے سن اور انتحاد زیادہ ہو گئے اور انہ دی نیوٹیاں لگ گئی ہیں اسی غلط غلط رسمہ دے اندر چلے گئے آتش بازی دی رسم درامیا دی رسم آج دیکھ لو گھر دے اندر چھوٹا جی کوئی فنکشن ہوئے لیکن سنو دینی سلام تے ہی تعلیم دین دے تو اتھے اللہ دا شکر ادا کرو کہ اگر بچے دی کوئی سال گیرا بھی ہے اتھے اللہ دا شکر ادا کرو سرکار پاک دی ناد خانی ہوئے قرآن دی تلاوت ہوئے اور دعا ہون لیکن ساڑا کی ہندہ سی کوئی نا کوئی کنجر بلائے ہندہ جو غلط شادی ہے حالانکہ اتھے تھی انتہائی اہم ضرورت جس چیز دی ہے کہ بنیاد ایک رکھی جا رہی ہے دن پیندینے دینہ دو فوراً بعد ہی کعجیب معاملات ہندے نے میں دی دی رات ہندی سب دی پوشش ہندی کے سب تو مشہور کنجر بلائے جائے کنجریاں بلائیا جان پزول خرچی ہوتھے بلکل نظر نہیں آئے گی شیطان دی فل شیطان دی ادھے کینتے ہی چلنا ہے دین اسلام دی مخالفت کرنی ہے اگر کو کہی دے کہ یار یہ شرعہ دے خلاف ہے ایسا نہ کیتا جائے لہٰذا اتھے انہوں دین اسلام کتا نظر نہیں آئے گا جو اگر مسجدہ سبی کر دے کو نات پڑ دے اتھے انہوں دین اسلام نظر آجندہ ہے مریضہ انہوں تقلیف ہو رہی ہے ازان انہوں دی آتا کہ انہیں تک بھی ہے ازان تی لوگوں دی ترازنے کہ ازان دی آواز بہت زیادہ جی سانو مسیل پہتا ہم دینے اللہ معاف فرمائے کہ یہ دیکھ لو اسی ملک حاصل گی تاسی دین اسلام دے لی اسی خلق کی عبادت کر سکی لیکن اسی ساڑھے وڈیرے ہیں انہوں نے تے قربانیاں دیتی ہیں خون تے ملک پاکستان تے نہیں رکھی گئی ہے لیکن معاملات دیکھ لو ملک تے اندر ہی غردار اتنے نہیں اسی جدو تک کہ نہ غلط رسمت نہیں بیر لکھ لیں گے جدو تک اسی قرآن دین آل عشق اور محبت نہیں کرانگے قرآن نوپڑاں گے نہیں اپنی سیرہ دے اندر ڈھالاں گے نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس وعہ حسنہ دے چلاں گے نہیں لیکن پھر ایک بروادی ساڑھا مقدر دے اندر ہے اسی دیکھ لو کس طرح دین مشکلات پر انشانیاں نے منگیائی او انتہا دی ہے ہر روز نئی تو نئی خبر مل رہی ہے کہ والدہ آجیتہ قدی سنیا کہ ماں نے اپنی بچیاں نو قتل کیتا ہوئے لیکن مجودہ حالات ایسی ہو چکے نے کہ ماں اپنے بچیاں نو ظہر دے رہی ہے وجہاں پچھی جائد کا حقیق آتا ہوں دیا نے ایک دن کھان نہیں دو دن تن دن کھان نہیں گر اگر خواہ دا کم نہیں لگ رہے آپ فون کر رہے ہیں کیسے لو دارے ادارے بھی پیسے نہیں مل رہے گر راشہ نہیں ہے ماں بچیاں نو دانیاں نے گولیاں کھلا رہی ہے باپ اپنے بچیاں نو قتل کر رہی ہے حالات کیوں ہو گئے نے اس واسطے سے قرآن و حدیث دور ہو گئے ایک واقعہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو لیکن نوجوان آیا جس ہم تے پھٹے پرانے کپڑے نے پیران دے ٹٹی جتی پائی ہے آپ دیکھو لیکن انہوں جوان آکے عرض کردائے حضور میں نے فلان صوبے دانا گورنل بنا دیو وہ تھی میں نے حکومت دے دیو آپ نے وکھیا کپڑے وی پھٹے پرانے نے اس ساد پی کے کون نہ مر جائے اے خدا ساد کی دیکھو کیسی ساد کی ہے جتی وی ٹوٹی ہے کپڑے وی پھٹے پرانے نے آکے عرض کردائے نہیں کہ حضور مہربانی فرمائے میں نے فلان علاقے دا گورنل بنا دے آج ہماری پڑی لکھی دنیا یہ دیکھو لو چپڑا سی دی سیٹ واسطے کتنیا منتاں کتنیا کوششاں پیسی او دیتے جاندے نہیں لکھاں برے جاندے نہیں لیکن اسلام دی حکومت دے اندر ان پڑ نوجوان حضرت عمر پاک دی بارگاہ دے اندر آزر ہو رہے ہیں آکے عرض کر رہے ہیں کہ حضور مجھے فلان صوبی کا گورنل بنا دے تو سیدنا فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کوئی ساٹی فکر دکھا کوئی سند ہے یہ دکھا کتھو تعلیم حاصل کیتی ہے کتھو نہیں کیتی ہے دکھا تھی سینا آپ نے کچھ بھی نہیں پوچھیا کوئی سند نہیں کوئی قال بات نہیں فرمایا تجھے گورنل بنا دیا جائے جی حضور مجھے گورنل بنا دیا جائے بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے اس نوجوان کا انٹرویو بھی لے لیا کھڑے کھڑے اس نے کوئی پچھ دس بھی لیا اور فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو کہا اے نوجوان تُو نے قرآن پڑا ہے کیسا انٹرویو ہو رہا ہے پچھ کی رہنے کہ اے نوجوان کیا تُو نے قرآن پڑا ہے اس نوجوان نے کہا حضور میں قرآن پڑ رہا ہوں ابھی پڑا نہیں میں قرآن پڑ رہا ہوں میں قرآن سیکھ رہا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن قرآن مکمل کر لو میرے پاس آ جانا جس دن قرآن مکمل کر لے میرے پاس آ جانا میں تجھے گورنل بنا دوں گا وہ نوجوان چلا گیا حضرت سیدنا فروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے کی مہینے انتظار کرتے رہے وہ نوجوان نہیں آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن راستے میں چلتے ہوئے اس نوجوان کو دیکھ لیا اس نے شاید کپڑے پہنے ہوئے ہیں بہترین جتی ہے سیدنا فروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا پیچھے دوڑے فرمایا کہ نوجوان ٹھہر جاؤ وہ ٹھہر گئے عرض کی حضور کیا بات ہے فرما تو ہی وہ نوجوان ہے نا جس نے مجھ سے گورنی مانگی تھی گورنی کی سیٹ مانگی تھی جی حضور عرض کی حضور میں ہی وہ ہی ہوں حضرت سیدنا فروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں کیا تُو نے ابھی قرآن نہیں پڑھا اس نے عرض کی حضور اب میں نے قرآن پڑھ لیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیا کیوں نہیں اس نوجوان نے عرض کی حضور اب میں نے قرآن پڑھ لیا ہے اب مجھے گورنری کی ضرورت نہیں ہے ایمان سے حضرت فروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے کی فراست کاملہ سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک ہم قرآن سے اپنے سینوں کو منور نہیں کریں گے عزت نصیب نہیں ہوگی ظلیل ہوتے رہیں گے دکے کھاتے رہیں گے تو دیکھ لیں صرف اس نے قرآن پڑھا ہے قرآن کی برکہ سے اب کہتا ہے کہ مجھے گورنری نہیں چاہیے تو کیا چاہیے بس مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے قرآن جب میرے سینے میں آ گیا ہے اب بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے سب کشی ہی مل گیا ہے جو کر قرآن سے محبت ہوگی نا پھر انشاءاللہ حالات بھی بدل جائیں گے اصل کمی تو اپنی ہے خود کی ہم نماز نہیں پڑھتے قرآن کی تلاوت نہیں پھر دوش دیتے ہیں حکومت کو ہم نے خود ہی ان کا انتخاب کرتے ہیں ہم خود ہی غلطی تو ہماری ہوتی ہے کہ جب دینی اسلام سے ہم دور ہیں جگہ ہم آپس میں ایک بائی چارہ بنائیں ایک گھر کے اندر ہی ہم دینی محول بنا لیں اپنے گھر میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنی برادری میں ہی انشاءاللہ حالات آستہ آستہ سب بلکل ٹھیک ہو جائیں گے جب ہم ہی خراب ہوں گی ہم ہی اپنے بائی کا حق کھائیں گے ہم ہی اپنے والد باپ پہ کیس کرائیں گے